ناظرین اکثر آپ نے حراسمنٹ کے بارے میں سنا ہوگا ریڈیو اور ٹیلویزن اس کے علاوہ اخبارات میں اس کی اوپر مختلف آرٹیکرز اور کالم لکھے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حراسمنٹ کیا ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حراسمنٹ کا لفظ یوز کر کے عام سادہ لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حراسمنٹ کیا ہے اس سلطے میں سب سے پہلے تو ہمیں حراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز حراسمنٹ میں آتی ہے اور کیا کیا چیزیں حراسمنٹ میں نہیں آتی ہیں حراسمنٹ کے سلطے میں ہمارے ذینوں میں ابرنے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرین افسیار ڈاکٹر سلاودین بابر صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ حراسمنٹ کیا ہے حراسمنٹ کو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو حراسمنٹ نہیں کہا جا سکتا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کسی سے کوئی بات کر رہا ہے کسی سے نام پوچھ رہا ہے کسی سے اٹھے بیٹھتے کسی کے نمبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے فون نمبر کے بارے میں لوگ اس کو ڈیفائی کرتے ہیں پہلے میں قراجی میں بڑا باقیہ ہوا تھا مشہور خاتون تھی ڈاکٹر کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا آنا جانا تھا ہم نے یہ کسی چیز لے میں ایبن سنا گیا ہے کہ وہ چاہ کے کپ پہ بھی بیٹھے تھے عام موضوع آپ پہ بھی بات چیز کرتے تھے لیکن ایک دن ڈاکٹر نے اس کے فون نمبر کا پوچھ رہے گئے کہ اگر فون نمبر آپ دیں کوئی بات کرنی ہو تو آپ سے تو انہوں نے ہرہیسمنٹ کا وہ دیکھے نام اور کافی پچھیلگیاں پیدا کییں موضوع جو ہے وہ پاروں میں آیا ٹی وی پہ آیا اس لیے کہ نوٹس ہو گیا اور جو پرسنیلٹیز تھیں وہ ایسی تھیں جو کہ نوم تھی ان کا نام تھا تو اس سے افسوس ہوا کہ اس کو ہرہیسمنٹ میں نہیں لائے جا سکتا ہرہیسمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں کسی جائز کام کے سیسرے میں آپ کسی سے نجائز وہ طالبہ کر کے اور اس سے وہ کام لینے کی کوشش کریں یعنی یہ کسی 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 بھی رائٹ ہے اس رائٹ کو دینے کے لیے آپ اس سے کوئی ڈیمانڈ کریں غلط بات کریں تو اس کو ہرہیسمنٹ کی زمین میں لائے جاتا ہے تو ہرہیسمنٹ کے لیے ایک سپیسفک انوارمنٹ محول باتچیت کا ذریعہ تو ہرہیسمنٹ کے بہت سے یہ ہرہیسمنٹ جو ہے وہ ہم عام ربزوں میں لیتے ہیں کہ سیکشوال ہرہیسمنٹ ہرہیسمنٹ کے بارے میں سنا ڈاکٹر صاحب کی اس قفتگو سے آپ کو ہرہیسمنٹ کے بارے میں بنیادی معلومات مل چکی ہیں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سیکشوال ہرہیسمنٹ ہی واحد ہرہیسمنٹ کی شکل ہے یا اس کے علاوہ بھی ہرہیسمنٹ کی کچھ اور اقسام موجود ہیں سیکشوال ہرہیسمنٹ اس لیکن یہ ٹوٹلی ہرہیسمنٹ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہرہیسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارٹینویس ہو اور روکنے کے باوجود اس بات کی جیمانڈ کی جائے اور کسی جائز کام میں رکاوٹ بن کے اس کی کچیز کی جیمانڈ کی جائے اس کے ہم ہرہیسمنٹ کہتے ہیں عام دفاتر میں فی میل کی طرف سے یہ شکایت محصول ہوتی رہتی ہے کہ مجھے فلان کو لیگ حراس کر رہا ہے جب بات کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ہرہیسمنٹ کیا کوئی چکر نہیں تھا عام داکٹر صاحب سے جانیں گے کہ کیا سیکشوال ہرہیسمنٹ ہی وائد ہرہیسمنٹ کی ایک شکل ہے یا اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فارم میں ہرہیسمنٹ مختلف جگہوں پر ہوتی ہے اس میں ورک پلیس پہ بھی ہرہیسمنٹ ہو سکتی ہے سکولز میں بھی ہو سکتی ہے پولیس میں بھی ہو سکتی ہے پاورز جہاں استعمال ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہرہیسمنٹ ہو سکتی ہے آفیسز میں بھی ہو سکتی ہے اور دولوں سیکس کے ساتھ یہ سلسلہ ہو سکتا ہے پچھلے دنوں میں ایک میں کانفرنس جن کر رہا تھا وہاں سینئر ہمارے سے پیٹسٹ ہے وہ ڈومیسٹک وائرس پہ بات کر رہے تھے تو وہ صرف فیمیلز کی ڈومیسٹک وائرس پہ فیمیلز انوارڈ اس پہ ہیں ڈومیسٹک وائرس پہ آتی ہیں لیکن اگر آپ براؤڈ شیلس میں دیکھیں اس پہ میلز بھی آجاتے ہیں بچے بھی آجاتے ہیں اور اس پہ ڈومیسٹک وائرس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فیزیکل ہو سیکلوجیکل بھی ہو سکتی ہے اور اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہرہیسمنٹ کو ہمیں بالکل ایسا لفظ نہیں بنا دینا چاہیے کہ ہرہیسمنٹ کے مطلب یہ ہے کہ آپ ناربر گفتگو کو ناربر باتشیت کو کسی بات کے اختلاف کو آپ ہرہیسمنٹ کے نام دے دیں اور کہیں کہ یہ ایک ہرہیسمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہم ہرہیسمنٹ نہیں کہتے ہیں ہرہیسمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ جائز کام کی ڈیمانڈ جائز کام کیے ہے اور اس جائز کام کے سیسرے میں آپ کو باتشیت کر رہے ہیں اور وہ جائز کام کرنے میں آپ کو اگر ہنڈریس بنائی جاتی ہے رکاورٹ بنائی جاتی ہے اور آپ سے غلط کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کو ہم عام دور پر ہرہیسمنٹ کہتے ہیں بوس ریول پہ ہو سکتی ہے آفس پہ ہو سکتی ہے جس کے اس پاور ہو اس میں ہو سکتی ہے ورک پلیس پہ ہو سکتی ہے ایڈوکیشنل اسٹیوشنز پہ ہو سکتی ہے پلیس ہرہیسمنٹ ہو سکتی ہے جہاں آپ گیم کر رہے ہیں اور آپ کے جم ہے اور آپ اس میں اپنی ایکسرسائزز کے لیے باتشیت کر رہے ہیں اس میں ہرہیسمنٹ ہو سکتی ہے سوسائٹی میں ٹسکریمنیشن پہ ریلیجن کاسٹ پرسنلیٹی لوک اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ ہرہیسمنٹ ہو سکتی ہے تو ہرہیسمنٹ کی وریٹیز ہیں مختلف قسمیں ہیں اس پہ ہرہیسمنٹ کی طریقہ ہے کہ ہرہیسمنٹ کس چیز کو ہم لیمیٹ ایشیو کو کروس کرے گے تو وہ ہرہیسمنٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ تو کسی کو کھڑے ہوکے کوئی باتشیت کوئی راستہ کوئی جگہ پوچھ لینا اس کو بھی ہرہیسمنٹ کے زورے میں کہہ دیتے ہیں کہ یا یہ ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے دیکھیں اور اس طرح سے چیز کریں اور کنٹینئوس دوسرا بندہ وہ چیز سے خوف زدہ ہو جائے کہ اس کا پیچھے اس کا انٹینشن کیا ہے اور وہ بار بار اس کو کریں اور اتنی زیادہ وہ اس کو فوکس کریں کہ دوسرا بندہ سکیر ہو جائے تو اس کو ہرہیسمنٹ کہیں گے لیکن یہ کہ کسی دیکھ لینے سے بات کرنے سے یہ ہرہیسمنٹ میں زندرے میں نہیں آتا تو اس لئے ہرہیسمنٹ کے لفظ کو جو ہماری ہومیان رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کو بھی صرف نمبرنگ کے لیے اپنی رنگگ کے لیے چھوچری باتوں کو ہرہیس میں لانا وہ اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ پیچھے دنوں میں ایک جو پرسنلیٹی ہمارے ملک میں سمجھی جاتی ہے انہیں نے کہا کہ کسی کو کوئی میسج کر دینا انفرومیٹری میسج کر دینا فیمیل کو یا سلام راکم کہہ دینا یہ بھی ہرہیسمنٹ کی تو یہ مزاق بنایا یا کیا گیا یہ مزاق کیا گیا ہرہیسمنٹ کو کہ ہرہیسمنٹ جیسے ہوتی ہے یہ تو یہ چیزیں ہیں یہ ہرہیسمنٹ اس دور میں نہیں آتی تو ہم ہم لوگوں کو یہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ شور ہوتا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو کم از کم اس کی رفنسیشن کرنی چاہیے اور ہرہیسمنٹ کو ہرہیسمنٹ تک رکھنا چاہیے مارچنے میں انٹریکشن کو باتشیت کو خلدی چیزوں کو ہرہیسمنٹ کے زمرے میں نہیں لیانا چاہیے جس سے یہ ہے کہ گیپ بڑھتا ہے اور لوگوں میں انٹریکشن اور سوسیل ایکٹیوٹیز جو ہے متاثر ہوتی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سنا کہ ہرہیسمنٹ کیا ہے اس کی کیا ڈیفرنٹ پوسیبل شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہرہیسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی لیکن اکثر لوگ ہمیں پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں حراس کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے